لائی گئی ہے ابھی آپ نے انقریب میں دیکھا اس پاکستان میں دو سال کے اندر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی اگر قانون سازی ہوئی ہے تو یا آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جس کے ذریعے آرمی چیف کو ایکسٹنشن ملی اور یا ایف ای ٹی ایف کے تحت ابھی تازہ حالیہ قانون سازی اب آپ مجھے بتائیں کہ فائننشل ایکشن ٹاسک فورس بین الاقوامی مالیاتی ادارہ کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیسہ دہشتگردی کی طرف نہ جائے اب بین الاقوامی کسی بھی کتاب میں کسی ادارے نے آج تک دہشتگردی کی تعریف نہیں کی اقوام متحدہ کا چارٹر قوموں کو اس کی آزادی کے لیے لڑنے کا حق دیتا ہے لیکن آج اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنا بھی دہشتگردی قرار دیا جا رہا ہے اگر امریکی فوجیں افغانستان میں اترتی ہیں اور افغانستان کی سرزمین پر قبضہ کرتی ہیں تو اپنی سرزمین کی آزادی کیلئے لڑنے والوں کو دہشتگرد کہا جاتا ہے اگر عراق میں امریکی فوجیں اترتی ہیں اور عراق پر قبضہ کرتی ہیں اور قبضہ کرنے کے بعد جو انہوں نے قبضہ کرنے کی وجہ بتائی تھی وہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے سامنے اس کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے تب اگر وہاں کی قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑتی ہے تو آج دنیا اس کو دہشتگرد کہتی ہے اگر لیبیا پر قبضہ کیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں تو انہیں دہشتگرد کہا جاتا ہے فلسطینیوں کو آزادی کا حق اقوام متحدہ نے دیا ہے اور لا تعداد قراردانے اس پر موجود ہیں لیکن آج اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کو فلسطینیوں کے خلاف حق دیا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے ان کی سرزمین پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو دہشتگرد بھی کہا جا رہا ہے کشمیر کے مسلمانوں پر ستر سال سے کیا بیٹی ہے اور یہ قوم کس زمانے سے اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان جس نے پوری دنیا میں کشمیریوں کے خون پر سیاست کی ہے جس نے اپنی پوری خارجہ پالیسی کشمیریوں کے قربانیوں اور مسئلہ کشمیر پر ایک خاص موقف اختیار کرتے ہوئے اسے خارجہ پالیسی کا محور کہا آج جب ہندوستان نے اس کو ہڑپ کیا تو ہم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیا اور صرف وہاں پر اکتفاہ نہیں ہے لیوں کے میں نے اس طرح بھی کہا تھا کہ جو تم فاتح کے ساتھ کر رہے ہو یہی ہندوستان کشمیر کے ساتھ کرے گا پاکستان کے آئین کی روح سے فاتح کو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کا ایک سپیشل سٹیٹس ہوا کرتا تھا آرٹیکل دو سو سنتالیس کے تحت ہم نے اس کے خصوصی حیثیت ختم کر دی میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ کم از کم وہاں کے عوام سے پوچھ لو ورنہ پھر انڈیا کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا چنانچہ پچھلے سال پانچ اگست کو ہندوستان نے ہندوستانی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہم نے آرٹیکل دو سو سنتالیس کے تحت انہوں نے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت پاکستان کی پارلیمنٹ فاتح کے لیے قانون نہیں بنا سکتی تھی ہندوستان کی پارلیمنٹ کشمیر کیلئے قانون نہیں بنا سکتی تھی پاکستان کا وزیراعظم اور صوبہ خیبر پشتونخواہ کا وزیراعظہ فاتح میں اس کا اختیار نہیں چلتا تھا اس کے اگزیکٹو اختیارات وہاں نہیں چلتے تھے ہندوستان کے وزیراعظم کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے پاکستان کا صدر المملکت بوساطتِ گورنر خیبر پشتونخواہ کے فاتح کے نظام کو چلاتا تھا اور احکامات جاری کرتا تھا ہندوستان کا صدر جمہوریہ کشمیر کے وزیراعظم کی وساطت سے وہاں پر نظام چلاتا تھا اور قادم سازی ہوتی تھی ایک ایک قدم پر مماسلت تھی لیکن ہماری بات انہوں نے نہیں مانی میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ انزمان نہیں فاتح کے اوپر جمبری قبضہ ہے نہ برانا نظام وہاں رہا نہ آج وہاں نیا نظام دو سال سے لوگ رن رہے ہیں نہ عدارت ہے نہ پولیس ہے نہ پٹواری ہے نہ زمین کا ریکارڈ ہے کچھ بھی نہیں اور جس طرح فوج پہلے وہاں موجود تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے بس طرح یہی نہیں جب فاتح کا سپیشل سٹیٹس ہوتا تھا تو ہمیں کہہ جاتے تھے آپ نے فاتح میں جلسہ نہیں کرنا جلسہ کرنا ہے تو انہیں فاتح میں نہیں آنا تو وہاں تو فاتح تھا نا تو ہم پر پابندی لگتی تھی پر سے میرے پاس جماعت کے لوگ آئے کہ ہم نے وہاں شمالی وزیرستان میں جلسہ رکھا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے یہاں پر کوئی قیادت نہیں آئے گی اب آپ مجھے بتائیں کہ ان زمان سے پہلے بھی ہم نہیں جا سکتے تھے اور ان زمان کے بعد اب تو صوبے کا حصہ ہے نا اب بھی ہم وہاں نہیں جا سکتے اس وقت بھی فوج ہمیں کہتی تھی کہ آپ نے نہیں جانا آج بھی فوج ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے نہیں جانا تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ کہاں ہیں ان زمان سوائے اس کے کہ فوج کا وہاں کنٹرول ہو گیا ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے بیندالقامی برادری کوئی اس کا نوپس لینا چاہیے اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ یہ ایک وقت وہ آیا جب میں نے وزیراعظم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انزمان نہیں ہوگا اور کوئی اس قانون کے پچیس دفعات تھے اور اس میں سے چار انہوں نے حضف کر دیئے تو یک دم سے اس موضوع سے وابستہ ایک امریکی افسر میرے پاس آیا اور مجھے کہا آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں میں نے کہا جی آپ کا ذرا تعارف ہوں کہتے ہیں میں دوہزار تیرہ سے یہاں پاکستان میں امریکہ کی طرف سے تعینات ہوں فاتح کے موضوع سے میرا واسطہ ہے تو میں نے کہا تیرہ سے سندرہ آ گیا ہے آج آپ مجھے مل رہے ہیں مجھے کہا میرے سب چیزوں پر نظر تھی لیکن چند روز کے بعد اب مجھے ضرور پر آئے راست آپ سے ملنا پڑا دیر پہنے دو گھنٹے تک ہماری گفتگو ہو اور پھر کہا کہ میرے اور آپ کی بات مکمل نہیں ہے ایک اور میٹنگ کرنی ہے ایک ہفتے کے بعد اس نے اپنے گھر پر میٹنگ رکھی مجھے کھانے پر بلایا اور کہا کہ یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا فاتح ہماری پہلی ترجی ہے اس کا انزمام اس کے بعد گل گل برتستان ہماری دوسری ترجی ہے اور اس کے بعد کشمیر ہماری تیسری ترجی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل بارنا صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو اور کہا جو میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گل گل برتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں تو میں آپ کو اعتماد بلینا چاہتا ہوں اب گلائیہ کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی ہیں جس طرح کچھ ساتھی آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے اسے اپنے چینوں کے ذریعے سے چینوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جس موضوع پر بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو تو وہ گلائیہ بھی آپ نے ہے موضوع بھی آپ نے طے کیا اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا وہ بات کیوں نہیں کرتے اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے اور ابھی جو ایف ایٹی ایف کے تحت قانون سازی ہوئی ہے شرمند کی والی بات یہ ہے کہ جب قانون لکھا جاتا ہے بل تیار کیا جاتا ہے اور ایوان کی ممبران کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس پر اس بل کا مقصد لکھا جاتا ہے دو چار جملوں میں مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ایف ایٹی ایف کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں جب ہم نے بل کے اوپر یہ لکھ دیا کہ ایف ایٹی ایف کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں آپ بتائیں پاکستان کی آزادی کہاں چلی گئی اور پارلمنٹ کے خود مختلف کہاں چلی گئی کچھ ذرا اس کے دوسرے پہنے میں بھی تو نظر دارے ہیں نا اگر کوئی جھک مار نہیں ہے آپ نے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو بچا رہا ہے اور وہاں لکھ رہا ہے کہ ایف ایٹی ایف کہتا ہے کس طرح کرو اور ایف ایٹی ایف کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر اقوام متحدہ ایک قراردات پاس کر لے اور اس قراردات کا یہ تقاضہ ہو کہ وہ دو تین اور چار گھنٹوں کے اندر اندر اس پر تعمیل ہو اس پر عمل درامت ہو اگر کوئی ادارہ یا اس ادارے کا کوئی فرق اگر اس کی عمل درامت میں رکاوت ڈالے گا اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو سزا دی جائی اور وہ سزا اگر ادارے کی قیادت ہے تو دس سال قید اس کا رکن ہے تو پانچ سال قید اگر ادارے کے قیادت ہے تو دس کروڑ روپے جرمانا اور اگر نیچے عراقی نہیں ہے تو دھائی کروڑ روپے جرمانا اور دونوں بھی ہو سکتا اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری آزادی گئی یا نہیں گئی اقوام متحدہ کہ ہاں جس چیز کا نام قرارداد ہے پاکستان میں اس کا نام قانون ہو گیا وہاں قرارداد ہوگی ہمارے ہم وہ قانون کی طرح نافذ ہوگا اگر وہ کہہ دے کہ پاکستان کے آئین میں اسلامی دفعہ ختم کر دیا جائیں یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے ناؤزباللہ تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قانون سالی کریں گے اگر وہ کہہ دیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اب یوں کرنا چاہیے تو آپ سے جس طرح وہ کہے گا آپ کریں گے ہم تو اپنے ملک کے اندر بھی اس کے جغرافیہ کے مالک نہ رہے اس کے آئین کے مالک نہ رہے اپنے قانون کے مالک نہیں رہے اور جو چیز باہر سے تبدیل کرائی جائے گی اب ہم اس کے پابند ہیں اور پھر جس وقت وقت آیا کہ وقف ہم لاکھ کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی تو اس کی ذکر پڑھنی تھی ہمارے مساجد و مدارس پر اور ردیعمل آنا تھا اس پر علماء کا تمام مقاتب فکر کا جب اس کی قانون سازی کا مرحلہ آیا تو پھر ایسے لوگ تیار کیے گئے جنہوں نے صحابہ اکرام کے خلاف بازاری زبان استعمال کی پھر قوارانہ نفرتوں کا محول ایک ماحول پیدا ہوا اور اس ماحول میں سارا مذہبی طبقہ وہ ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں آ گیا کھڑا ہو گیا اور ہماری توجہ ادھر کر دی ادھر سے انہیں قانون پاس کر دی اب کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ لفظہ واریت کیوں میں نے کہا اپنے سے پوچھو کیوں اب محول صاحب آؤں کھڑی ہوئے ابھی کہ جی ہے تو بڑا غرق قسم کا قانون آ گیا میں نے کہا اس وقت آپ دوسری طرف منصور ہوتے نا اب جب ماحول جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں معقول بات کرنا جرم ہو جاتا ہے ابھی سارے دنیا کو بلایا جا رہا ہے پھر قواریت نہیں ہونے چاہیے پیغام پاکستان کے لئے تو جتنا بڑا ہومورک آپ لوگوں نے کیا تھا اس میں سب سے زیادہ فعال اگر کردار رہا تو وہ ہمارے آئی ایس آئی کر رہا ہے وہی سب علماء اکرام و مذہبی لوگوں کو اکٹھا کرتی اور جب آپ میں نے کہا اکٹھا کرتے ہیں تو بڑے پیار سی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں جب بھی آپ بلائیں گے ہمارے پیار سی کٹھے ہو جائیں گے تو جب ہمارے اندر اتنا پیار ہے جب آپ بلاتے ہیں موسیقی 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 تو میرے محرم دوستو اتنی محلت کے بعد ایک کتاب آپ نے چھاپی اس کا نام ہے پیغام پاکستان اور آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی دو ہزار سے زیادہ لوگ علماء کے اس پر دستقات صحیح ہے یا غلط وہ اپنی جگہ پر لیکن آپ کا دعویٰ ہے ریاست اتنی کمزور ہے کہ اتنی محنت کے بعد اور اتنے بڑے اتفاق رائے کے بعد یک دم ایک آدمی آتا ہے اور وہ تفایات تجھونے کے باوجود وہ تیارے میں بیٹھ کر لندن نکل جاتا ہے اتنی بڑی سہولت کس نے پہنچائی کیسے وہ نکلا یہ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں کہ تم ذرا کچھ کرو تو صحیح تاکہ ہم اپنا کام بیچ پر نکال لیں اب جب کام نکل گیا تھا آپ سب کو بولا رہے ہیں یہ نفرتیں نہیں ہونے چاہیے ایک یہ بات بنیادی یہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت اس کا قیام پاکستان سے جو آج تک کردار چلا آ رہا ہے چاہے جس مقتد میں فکر سے ان کا تعلق ہو لیکن انہوں نے ہمیشہ مذہبی ہماہنگی کے لئے کام کیا سن انیسو انچاس کی پہلی دستور ساتھ اسم نے بھی قرارداد مقاصد پاس ہوئی آج تک تمام مقاطبی فکر کہتے ہیں ہمارا مرتفقہ دستاری سن انیسو ایک آون میں بائیس اسلامی دفعہ تیہ ہوئے تمام مقاطبی فکر نے اتفاق رائے سے تیہ کیے جس میں انہوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کے لئے رہنمہ اصول عطا کیے تھے آج بھی تمام مقاطبی فکر کا اس پر اتفاق ہوئے آئین بنا آئین کے اسلامی دفعات مسلمان کی تعریف خطب نبوت کے حوالے سے آئینی ترمیم ناموسی نسانت کے حوالے سے آئینی ترمیم تمام کے تمام اس پر متفق ہیں اور آج بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہیں اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اندر میں تمام مقاطبی فکر کا اتفاق کرائے آج تک کے تمام تمارکات کے اوپر اور باہر بھی اتفاق کرائے لیکن جب سے پاکستان بنا آج تک اس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا قانون سازی نہیں ہو رہی اس لیے کہ ایوان میں ان لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا جو قرآن و سنت کی بنیاد پر سمجھتی بھی ہے اور قانون سازی کرنا بھی جانتے ہیں تو اس قسم کے لوگ اس رویوں کے ساتھ ملک کو چلا رہے ہیں اب جو حکومت ہے ایک ناجائز حکومت اب بری بات ہے میں اس قسم کی زبان استعمال نہیں کیا کرتا لیکن آج کے حکمران کی قسمت پر رونا آتا ہے کہ جس کو پہلی اولاد میں نے وہ بھی نہ جائے اب یہ ہمارا احتساب کریں گے یا ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے اور اگر نام لیتے ہیں لیازت مدینہ کا تو سرعام ان کو صدا مننی چاہیے یا ہمیں مننی چاہیے اے کاش کہ آج خلافہ تراشدہ کی حکومت ہوتی پتہ نے آپ کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے آج کر آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں حکومت کے کچھ گماشتے آئے بہت ایک بیان دے مارتے ہیں فلانی سیاستدان کی خفیہ ملاقات عالمی چیف سے ہوئے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں کبھی میرا اس میں تذکرہ ہے کبھی کچھ اور لوگوں کا تذکرہ آ جاتا ہے ملاقات پھر اس کو خفیہ رکھنا یہ با سن لو یہ ان کی ضرورت ہے ہماری ضرورت نہیں اور آپ علماء کرام ہیں مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر دو آدمی آپس میں بات کریں اور ایک کی خواہش ہو کہ یہ راز رہے تو دوسریوں کے اوپر بھی راز رکھنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی نا اس قسم کی چیزوں کو پبلک کے سامنے لانے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ سیاستدانوں کا رویہ نرم ہے اگر انہوں نے کہا کہ آئے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے انکار نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ جب ایجنڈا سامنے آتا ہے تو پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قبول کریں ہم مستعد کریں لیکن سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی فورک کے ساتھ بات کرنے کا انکار نہیں کرتے یہ جو اب خبریں بیچ میں سے نکلنی رہی ہیں جو لوگ نکال رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ہلقہ ہے حکومت کا اور حکومت کا وہ ہلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس پر لڑانا چاہتا ہے لیکن ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میزان میں لاؤں ہم نے اس میدان میں کوئی کچھی گولیاں نہیں کھائیں اور میدان سیاست میں میں ان لوگوں سے سینئر ہوں میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے میں آج بھی اسی لئے جواب نہیں دے رہا ہوں وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں تو ضرع وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کر رہے ہیں پھر پٹا رہے ہیں ان کو تو میرے بہتران دوستو ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنومی اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ایک اشحال قوم دیکھنا چاہتے ہیں میرا گھر کر کر دیا ملکہ دنیا سے لوگ بہت سے آئیں گے اور پاکستان میں نوکریاں کریں گے جب مسلم لیگ کی حکومت تھی ہم اس کی اتحادی تھے اور ہم آخری بجٹ دے رہے تھے تو ہم نے سالانہ مجبوری پیداوار کی شرح نمو وہ ساڑھے پانچ فیصد رکھی اور اگلے سال کیلئے ہم نے ساڑھے چھ فیصد کا حدف دیا تھا تو اگلے سال پھر ان کا تھا تو کہاں ساڑھے چھ فیصد کا حدف اور کہاں ایک اشحالیہ نو پہ آ گئی ہے لوگ میرا گھر کر کر دیا ہم نے کہاں مزید آگے نہیں چلنا چاہیے ان کو اب دوسرا بجٹ آ گیا دوسرا بجٹ منفی تین پہ چلا گیا صفر اشاریہ تین اب آپ مجھے بتائیں کہ کون بے وقوف ہوگا کہ ایسے حکمران نہ آل اور نہ کام حکمرانوں کو ٹیکس دیں گے اپنی جمع پونجی کو ضائع کرنا ہے انہوں نے کیسے کہاں سے روزگار دیں گے اب تو تمہارے پاک تنہائے دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں اور ریاستیں اسی طرح ڈوکتی ہیں جب ان کی مئیشت تباہ ہوتی ہے اسی دنوانے میں جب دنیا میں طوائلی تمدن تھا تو ریاستوں کی بقا کا دارمدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا لیکن آج متمدن دنیا میں ریاستی ریاست کی بقا کا دارمدار وہ معاشر قوت پر ہوا کرتا تھا فرزبے تقدیل ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں سوویٹ یونین کا حال ہمیں معلوم ہے چینہ آج جنگ نے رہا ہے معاشی حوالے سے امریکہ اس کو کھیل کر رہا ہے جنگ کی طرف ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرانا انڈیا کے ساتھ جنگ کی صورتحان پیدا کرنا لیکن سب کو معلوم ہے کہ جب روس کو جنگ کے میدان میں ڈھکیل دیا گیا تھا تو پھر اب سویٹ یونین کا کیا حصل ہوا اور افغانستان کا کیا حصل ہوا کیونکہ سویٹ یونین کے راستہ روڑنے کے لیے افغانستان کی سرزمید کو استعمال کیا گیا اور چین کا راستہ روڑنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے ایم خان کا زمانہ زیاء الحق کا زمانہ بھٹو صاحب کا زمانہ ہر ایک کے زمانے میں لوگ گرفتار ہوتے تھے یا نہیں تب بھی کسی قانون کا سہارات علیہ ہی جاتا تھا نا گرفتاری سے پہلے وارنٹ آتا تھا کسی تھانے میں کیس درد ہوتا تھا کوئی اس میں دفعہ لکھا جاتا تھا اس دفعے کی کوئی اتھارٹی ہوتی تھی کہ کس اتھارٹی نے کس دفعے کے تحت کرفتاری کا حکم دیا ہے ہر زمانے میں تو پھر کیا اس زمانے کے ان اتھارٹیوں کے ان قوانین کے ذریعے سے وہ کرفتاریاں کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہوا کرتی تھے ایوب خان کے زمانے میں ہم کرفتار تھے ہمارے اکابر کرفتار تھے تو وہاں بھی تو کوئی دفعہ لگاتا نا وہاں بھی تو کوئی اتھارٹی تھی جسے کرفتار کیا تھا تو آج ایک نیا ادارہ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اس کا نام ہے نیب تو آج کر وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے اب میں اور تو کوئی بات نہیں کروں گا دیکھا جائے گا یہ کوئی ہمیں اتھارانے والی چیزیں نہیں ہو سکتے ہم سے ڈر رہے ہیں ہم یہ لیکن میرے نام پر تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب تم سے پورا کر کے رہوں گا جو کچھ لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے سو آج بھی تم آدھا پاکستان میرے حوالے کر دو جو میری ملکیت ہے اور میرے خان میں وہ جو جنرل صاحب ہے میرے بھائی اس کے بارے میں جتنی جائزات لکھی گئی ہے اس کے ایک چوتھا ہے مجھے دیں میں سارا ہوسو دے دوں میں لیکن یہ گید اور بھوکیاں اپنے گھروں میں رکھو آج پتہ ہے انہوں نے پہلا حملہ میرے اوپر کیا ہے میرے ساتھ پی ایس ہے نا تارک خان اس کے والد صاحب کو نیم نے بلایا اور گرفتار کیا ہے پہلا حملہ انہوں نے مجھ پر آج کیا ہے لیکن جمعیت کے کارکن ہیں یہ کوئی خوش آمدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں یہ تم سے انہوں سے نہ بھی جانتے ہیں اور تمہیں گریبان سے پکڑنا بھی جانتے ہیں چوہی فرانمرر پڑنا بھی جانتے ہیں já تو چانتے ہیں نای�ے ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے انشاءاللہ اے پی سی ہوئی ہے اور اے پی سی کے فورا بعد میرے بارے میں یہ بیان آنا لگتا ہے کہ تیر ٹھیک نشانے پہ جائیں گے تم ساری زندگی میری سیاست میں رہی ہے میسی کے بعد تمہیں یہ چیزیں یاد آگئی ہیں میرے محترم دوستوں میں اس پر کوئی زیادہ بانس نہیں کرتا لیکن جماعتی حوالے سے بھی ہم نے مشاورت کرنی ہے اور پوری جماعتی موقف کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے آپ کی سوچ اور رائے کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی حکمت عاملی بنائیں گے اور اس میں تردد اور خوف کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہم تو اس دن کی انتظار میں تھے کہ تم ہمیں چھے رو تو صحیح تاکہ دو دو ہاتھ کرنے پر موقع مل جائے جی اسلام آباس سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ نارد تکبیر قائد تیری بصیرت کو قائد تیری سیاست کو قائد تیری جرت کو آپ حضرات پورے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ رہیں جرت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور اس حکومت کا دھرن تختہ کریں گے اس کے وقت انشاءاللہ اور جیسے کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے اعلان ہوا انتیس اکتوبر کراچی انشاءاللہ ہمانا سب کا حدف رہے گا اور اس کے بعد اس سے پہلے کوئٹہ میں ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد پھر لارکانہ میں ہوگا اور پھر اس کے بعد پنجاب کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا انشاءاللہ ہم بھی آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے چھوڑیں گے نئے انشاءاللہ جیسے جیسے ہاں ہاں تو یہ میری گزارشات تھی بیٹھ جائیں جی آپ چونکہ یہاں سب صوبہ جمعہ ہے اس لیے میں نے ضرورت سمجھا کے اس نئی صورتحال پر اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں وانا میرا ضمیر تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس پر نہ بولا کروں گا اور نہ اس پر کوئی تفسرہ کروں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ حضرات کو ایک طلب ہوتی ہے معلومات کی تو اس حوالے تو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے نیاز کر دی ہے وایفر دعوانا ان الحمد للہ رب العادمین شوصلت شفکورین شوصلت شفکورین شوشت لہا شوصلت جوشت لہا باشا 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 چھ مکتر